ایک بہن نے پوچھا کہ ایک عورت کے پیروں پر بہت زیادہ بال ہیں تو وہ ایک دن بولی کہ اللہ نے مجھے لڑکا بنانا تھا لیکن بھول کر لڑکی بنا دیا حکم شرع کیا ہوگا دیکھیں یہ کلمات کفر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرح بھول کے نسبت کرنا یہ مطلب کفر ہے اللہ تعالیٰ بھول سے پاک و صاف ہے اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ وہ ہر ایک مخلوق کی طرف ہمہ وقت متوجہ ہوتا ہے کوئی چیز اس پر کبھی مخفی نہیں ہوتی ہمارے اعتبار سے ہمارا ماضی ہمارا حال ہمارا فیوچر سب اللہ تعالیٰ پر واضح ہے ہم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ازل سے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کس نے آگے کیا کیا کرنا ہے کہ اس کو کیسا اللہ نے جیسا ارادہ فرمایا ارادہ اللہ کی صفت ذاتی ہے یعنی ہمیشہ سے اللہ ہے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں تھا ارادہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود تھا اس کی صفت تھی تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اللہ نے ارادہ فرمایا ہوا تھا کہ اس کو کیسا بنانا ہے کس کو لڑکا بنانا ہے کس کو لڑکی بنانا ہے ان کے اندر کیا کیا اوصاف ہوں گے ظاہری بات نہیں تو لہٰذا یہ اصل میں عدم معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس قسم کی باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں اللہ کو ہم نے حقیقتاً جانا نہیں ہوتا کوئی بھی نراز نہ ہو ورنہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ ذات و صفات باری تعالیٰ پر عقائد پڑھے ہوں کسی عالم سے اس پر لیکچر سنے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل پر باقاعدہ غور و تفکر کیا ہو ہمارے گھروں میں بس مختصر صلی اللہ تعالیٰ کا انٹرڈکشن ہوتا ہے یہ معرفت نہیں ہوتی اور دین ہم نے بلکل سیکھا نہیں ہوتا تو نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ اللہ کی معرفت نہ یہ معلوم کہ اللہ کے لئے کونسی چیز کہہ سکتے ہیں کونسی نہیں اور پھر ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کے کفریات کا غلبہ وہ تو اتنے دور تھا اللہ کے پچھوارے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نیچے تم ہو اوپر اللہ تعالیٰ ہے نیری چھتری والا جانے اس قسم کے جملے ہمارے گھروں کے اندر گردش کر رہے ہوتے ہیں تو بچے انہی سے نتائج اخص کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کی مثل گمان کرنے لگ جاتے ہیں تو بہرحال یہ کریم کفر ہے تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا ہوگا اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ارادے ازلی ہیں اس کو ہماری طرح جیسے سوچ کے کوئی کام کرتے ہیں ایسا نہیں وہ تو وہ ارادہ کرتا ہے فوراں شاہ وجود میں آ جاتی ہے لہذا بعضی کہتے ہیں اس کو تو اللہ نے بڑی فرصت میں بنایا ہے یعنی باقی باقی کو اجلت میں بنایا ہے ماذا اللہ ثم ماذا اللہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے اس نے چھے دن میں زمین و آسمان بنائے قرآن پاک میں جیسے بارہہ موجود ہے آپ ذرا کائنات کی طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان کے طرف دیکھو تمہیں کوئی کمیکجی نظر آتی ہے بار بار نگاہ اٹھاؤ ہر مرتبہ تمہاری نگاہ ناکام لوٹ آئے گی لیکن تم کوئی خرابی نہ دیکھ پاؤ گے اتنا عظیم کائنات کو بنانے والا پوری کائنات کی نظام کو چلانے والا اگر آپ نظام تقسیم رزق کو دیکھ لیں تو اسی پہ آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی رزق کا ڈیلی جو نظام بنایا وہ کیسا ہے اس میں یہ احمقانہ جملہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے لڑکا نہ انچاہتا لڑکی بنا دی خدا کا خوف کریں اس طرح میں تمام والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو اللہ کی معرفت کے طرف بھی لے کر آئیں قرآن پڑھیں ہماری تدبر قرآن تفسیر قرآن آپ سنیے انشاءاللہ جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کلام ہوا وہاں تفسیل سے اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو ضرور سنیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہو لیکن اخلاقا بہت ہی اچھا ہے تو اس سے رابطہ رکھنا کیسا اور جبکہ یقین ہے کہ وہ نصیت ہماری قبول نہیں کرے گا اور اگر ہم کریں تو وہ یہی کہے گا کہ لوگوں سے اچھا شلوک کرو اپنے حقوق تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم بعض اوقات بعض چیزوں کو ایک مرکزی حیثیت دے کر دوسری چیزوں کو اسی کے تابع مانتے ہیں اس طرح کی یہ نہیں تو وہ بھی نہیں یہ ہے تو وہ بھی ہے جس سے اگر کوئی کہے نماز نہیں پڑھتا تو کیا فائدہ اس کے تمام چیزوں کا نہیں نماز ایک الگ مستقل عبادت ہے باقی چیزیں اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہیں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا مثال کے طور پر تراوی پڑھتا ہے تراوی نہیں پڑھتا صرف روزہ رکھتا ہے اب آپ کہیں روزہ رکھنے کا کیا فائدہ تراوی تو پڑھتا نہیں اور تراوی پڑھنے کا کیا فائدہ روزہ تو رکھا نہیں نہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں تو اس لیے یہ بہتر ہے بلکہ اس پر فرض ہے کہ نماز ادا کریں لیکن اخلاقاً اچھا ہے تو آپ کونٹیکٹ رکھ سکتے ہیں رابطہ رکھنا منہ نہیں ہوتا لیکن اس طرح کی جو مستقل فرائز کو ترک کر رہے ہوں گناہ کبیرہ اعلانیہ کر رہے ہوں ان کے صحبت میں رہنا منہ ہوتا ہے یعنی آپ دعا سلام کر سکتے ہیں کبھی جیسے کلاس وغیرہ میں ہاتھ میں لائے بیٹھ گئے لیکن باقاعدہ ان سے دوستیاں کرنا ساتھ رہنا یہ تھوڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ آئیس سستہ ان کی یہ عادت سرائیت کر جائے گے اور آپ بھی بے نمازی ہو جائیں گے دوسری بات یہ کہ تلقین کے سلسلہ جاری رکھیں چاہے وہ جواب میں کچھ بھی کہتا ہو آپ کا کام نصیحت کرنا اگر وہ سن رہا ہے تو ضرور نصیحت کریں تیسی چیز یہ بڑا سخت جملہ ہے کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو اپنے حقوق تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا یہ اصل میں ایک بے پرواہی کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں اور اس میں مخلوق کے حقوق کا کوئی دخل نہیں ہے تو کیا وہ معمولی ہیں اگر وہ اللہ کا حق ہے تو اس کا مطلب وہ اتنا معمولی ہو گیا کہ اخلاق اچھا کرو اور اللہ کے حقوق کو پامال کرتے رہو اگر یہی طریقہ ہے تو بتائیے اگر یہ صحیح ہے تو کوئی نبی نے ایسا طریقہ اختیار کیا ہو صحابہ اکرام نے اہلِ بیتِ اطحار نے اولی عظام نے ان سب کا طریقہ یہ نہیں تھا تو ان سب کے طریقے سے ہٹ کر اپنی ایک فاسد سوچ بنا لینا کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالی معاف فرما دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر محراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے دوسرے کے ہاتھ میں بھاری سا پتھر ہے اس نے اس کے سر پر پتھر مارا اس کے سر کچل گیا پتھر دور گیا واپس لایا اتنی دیر میں پھر سر ٹھیک ہو گیا پھر مارا پھر یہی سلسلہ بار بار ہوتا رہا تو سرکار نے پوچھا اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے تو بتایا گئے یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا اب میں ایسے جڑھ ہوشیاروں سے کویسٹن کرتا ہوں کہ اگر فرض کے لیے باخلاق تھا تو اس کے اخلاق نے اس کو بے نمازی پن کی سزا سے کیوں نہیں بچایا اور یہ عذاب قبر ہے ایسا نہ ہو کہ آپ بھی یہ بس خوش فہمی کے اندر کہ اپنے حقوق تو اللہ معاف فرما دے گا ہمیں مخلوق سے صحیح رکھنا چاہیے یہ آپ کا ذابطہ قائدہ ہے نہ قرآنی ہے نہ یہ حدیثی ذابطہ ہے نہ اولیاء کی تعلیم کا ہے لہٰذا پھر مرنے کے بعد پتا چلے کہ آپ سخت عذاب قبر میں مبتلا ہو گئے اچھے اخلاق کی برکت آپ کو بعد میں حاصل ہوگی پہلے گناہ کی سزا تو بگت لیں تو اس لئے یہ خیالات بالکل غلط ہیں اللہ تعالیٰ اور مخلوق دونوں کی حقوق کو جانے اور اپنے اپنے وقت پر ان کا حق ادا کریں خدا نہ خاص تک ابھی قوتہ ہی ہو جائے تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ ہماری بہن نے کہا کہ وساویس زیادہ آتے ہیں مثلا کہ نماز نہ پڑو تمہارا ایمان نہیں ہے وغیرہ وغیرہ دیکھیں وساویس اسی کو آتے ہیں کہ جب خالی برتن ہوتا ہے نہ پانی اسی میں آتا ہے اگر خالی برتن نہ وہ بھرا ہو تو پھر اس میں مزید چیز کیا ڈالیں گے اب وہ تو پہلی بھرا ہوا ہے ہم نے اشترین میں شروع سے ہی نہ تو اپنے بچوں کو تعلیم شرع دی ہوتی ہے اور جب ہم خود بڑے ہو جاتے ہیں تو چونکہ ہم نے نہ تربیت سیکھی ہوتی ہے نہ اصل میں دین سیکھا ہوتا ہے تو پھر اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کر پاتے تو یہ جگہ خالی ہوتی ہے بلکل مختصر سی بنیادی تعلیمات شرع کہ جو ہماری ذاتی ضروریات کو یا فرض جو علوم ہیں اس کی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتی ہے وہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ شیطان کو ایک بڑا اسپیس مل جاتا ہے نفس کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے وسافز آرام سے ڈال کر اور ہمیں اسی طرح پریشان کر دیتے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو تعلیم شرع سے منور کریں تفسیر قرآن پڑھیں ترجمہ اور تفسیر سے قرآن پاک اسی طرح حدیث کو ترجمہ اور شرح کے ساتھ پڑھیں دینی مسائل سیکھیں تصوف سے متعلقہ وہ کتب جو قرآن و حدیث کے روشتی میں ان کو پڑھیں کچھ عرصے بعد دیکھیں آپ کو اتنا نور محسوس ہوگا طاقت محسوس ہوگی جس کو انتہا نہیں اور میں اکثر آپ کو دعوت دیتا ہوں یوٹیوب پہ جائیں ہماری تفسیر قرآن تدبر قرآن یہیں کیو ٹی وی پہ ریکارڈڈ ہے اس کا اپیسوڈ ڈیلی ایک ایک سن لیا کریں درس بخاری میں کر رہا ہوں الحمدللہ دس سال سے اوپر ہو گیا ہے اس کی ایک ایک حدیث ترجمہ شرح کے ساتھ سن لیا کریں ہمارا یہ احکام شریعت پرگرام دیکھ لیں بہت آپ کو فائدہ ہوگا چیزیں آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر علم آتا ہے آپ کے اندر اس کے لئے سے روحانی طاقت آتی ہے پسافی سے شیعتین دور ہو جاتے ہیں اور یہ جو آپ نے ایک جملہ کہا کہ دل پہ تو اختیار نہیں دل پہ اختیار نہ ہونا وہ تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں دل کس طرف مائل ہو گیا اچانک کوئی خیال آ گیا ٹھیک ہے یہ تو ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے لیکن اس کے اوپر پروٹیکشن قائم کر لینا اور اپنے اندر اتنی روحانیت کو بڑھانا کہ وسوسیں آئیں نہیں آئیں تو فوراں بھاگ جائیں یہ تو ہمارے قدرت و اختیار میں ہے نا اس کا یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو ارز کیا یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی کام نہ کریں اب آپ بہار نکل جائیں نہ ڈنڈا ہاتھ میں ہے نہ کچھ کتے پیچھے پڑ جائیں جب آپ کو پتہ ہے کہ باہر کتے موجود ہیں تو آپ کو حفاظتی اقدامات کر کے جائیں گے اور اچانک کتے آ گئے تو اس کے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی کارروائی تو کی جائے گی یا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے اسی لئے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ پہلے سے ہی انسان اپنے گر دیکھ فائر وال ہوتی ہے آج کے لئے آپ ایک لفظ سن رہے ہیں اسی طریقے سے اپنی پروٹیکشن کے لیے وال قائم کریں جو علم دینیہ سے ہوتی ہے اچھی صحبت سے ہوتی ہے اللہ کی قدرت کے دلائل پر تسلسل سے غورت تفکر سے قائم ہوتی ہے پھر شیطان ہزاروں مل دور بھاگ جائے گا انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی